پرم پتہ پرماتمہ پورن برم سری شرشتی کے رچنہار کل مالک قبیر دیو جی قبیر صاحب جی اللہ اکبر اللہ قبیر قبیر دیو یہ ہمارے پتہ ہے پرم پتہ ہے یہ ہمارے پرم پتہ ہے یہ ہمارے پرماتمہ ہیں اور ہم یہاں کال کے ظالمہ کشت اٹھا رہے ہیں ہم آجیون ایک پیٹ کو پورا کرنے میں ہی اپنا جیون ورث کر دیتے ہیں اور یہ کاریہ ادھورہ ہی رہ جاتا ہے ہمارے زانے کا سمیں آ جاتا ہے پرماتمہ کہتے ہیں تم کہاں آ کر کے فس گے تم کہاں رہ رہے ہو ویچار کرو یہ کوئی جیون ہے لیکن پرماتمہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں کال بھگوان نے آپ کو ویوس کر رکھا ہے اس نے بڑے سونیو جی طریقے سے اپنے کو یہاں فسا رکھا ہے برمات جی ویشنو جی شیو جی تک بھی یہ اپنے ہی بھائی ہیں ہم وہی سے چل کر آئے ہوئے ہیں جو اچھی آتوائیں ہوتی ہیں ان کو یہ اپنے پوتر کے روح مجھنم دے کر کے یہاں اپنے آہار کے لیے ویوسطک بربندک بناتا ہے اور ان کو ایک ایک گن یکت کر دیتا ہے رجگن یکت برمات جی ستگن ویشنو جی اور تمگن یکت شیو جی کو بنا دیا اب ان کے بس کی بات نہیں ان کے اندر سے ایک ایسی ترنگ نکلتی ہے جو ان تین لوگ کے پرانیوں کو پربھاویت کر رہی ہے بلے یہ بھگوان اپنی رازدانیوں میں رہتے ہیں شیو جی شیو لوگ میں ویشنو جی ویشنو لوگ میں برمہ جی برمہ لوگ میں لیکن ان سے نکل رہی وہ ترنگیں ہمیں یہاں پربھاویت کر رہی ہیں جیسے ایک مکان کے اندر ایک رسوئی کے اندر مرچوں کا چھونک لگ رہا ہے وہ ساکار وستو مرچ یعنی چھونک لگ رہا ہے رسوئی میں اور تیسرے دوسرے انے ککسوں میں بیٹھے ہوئے وقتیوں کو بھی چھینکیں آ رہی ہیں اس پرکار ان چھینکوں کو روکنا بھی جیو کے بسکا نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار ہے ان تینوں بھگوانوں کے شریر سے ایسی ترنگ نکل رہی ہے جیسے مرچ سے نکل رہی ہے اور وہ ہمیں پربھاویت کر رہی ہے جس کے آدھار سے ہم رجوگڑ پربھاویت ہو جاتے ہیں سنتانو اتپتی کرتے ہیں اتنا پربل پریسر اس کال نے جیو کے اوپر ڈال رکھا ہے پھر سنسارک سکھ کارکوٹھی بنگلے بنانا یہ بھی اسی ادھار جوگڑ کے پربھاو سے ہم یہاں لگے رہتے ہیں اسی ویوستہ میں دوسرا ستوگن کا جو وشمجی کے اندر سے جو ستوگن کی ترنگ نکل رہی ہے ان سے ہم ایک دوسرے میں موہ ہمارا ایٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے تنہ جاتے ہوئے بھی اور اتنا پربل ہو جاتا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم سنتان یا سمپتی سے موہ اٹھا لیں اس کو ستھی تھی بولتے ہیں یہ سدھ اندیگر کا ستھی تھی یعنی یہ پڑے رہے ہیں یہاں ان کا جی لگ گیا رہے ہیں اور تیسرے کا آپ نہ پتا ہی ہے بھگوان شیو جی تو کلان کرتے ہیں سنکر جی کہ اندر سے نکل رہی ترنگ یہ ہمیں کروڈیت کرتی ہے نہ جانے چھوٹی سی بات پر تو تو میں میں اور بینکر ید کا روپ دھان کر لیتی ہے نہ جانے کتنے پرانی مر جاتی ہے تو پرماتما کو معلوم ہے کہ یہ ویوس کر رکھے ہیں اتنا سمیہ نہیں چھوڑ رکھے ہیں اس کالنے کی کبھی یہ سوچ لے بھگوان کے بارے میں یہ دی کہی جاتے بھی ہیں کسی ستھان پر تو رشتے میں بھی اور آتے جاتے بھی اور وہاں دس منٹ بیسک تھوڑا بہت جس پوزہ میں گئی ہیں دو چیار منٹ دھیان لگ جانا تو پھر بھی دھیان اس بار یہ وستہ میں رہتا ہے تو کال نے یہ وستہ سو جو جی تریکے سے ایک رکھی ہے کہ من اس جیون پاک ہے یہ پرانی پرماتما نہ بچ لے اور بجائے کوسس کرے تو گلت بجائے ساستر وزی طاق کا منمانی پوزہیں کرے تاکہ یہ میرے ظالم ہے پڑا رہے وہ دیالو پرماتما آتے ہیں جن کو ہم چھوڑ کر آگے تھے اپنی نالا کی تھے کیونکہ وہ ہمارے ہیں ہم اس کے ہیں اپنے کا دکھ اپنوں کو ہی ہوتا ہے ہم جتنے بھی یہاں دکھی ہو رہے ہیں اتنا ہی پرماتما بھی ہم سے دکھی ہے ہمارے کارن دکھی ہے اب کارن کیا تھا کہ ست لوگ میں اس کال نے گلتی کی تھی اور ہم نے بھی گلتی کی کیونکہ ہم اپنے پتا کو چھوڑ کر یہ جب تب کر رہا تھا اس کی طرف آ سکت ہو گئے ہم اپنے پرماتما کو چھوڑ کر ہم پتی برتا پد سے گر گئے اور ہم اس کو چانے لگے بگوان کو چھوڑ کر جو ہمیں سروہ سکھ دیوہ تھا ساری سوئدائیں تھیں وہاں کوئی دکھ نہیں تھا کوئی کام نہیں تھا نیس کرم میں مکتی وہاں پرابت ہوتی ہے بینہ کام کیے وہاں ملتا ہے آپ کو تو ہم وہاں گلتی ہم نے کی جس کا دنڈا جم یہاں بھوگ رہے اس کے ساتھ آگئے اس نے وہاں ایک اور بینکر گلتی کی کہ جب یہ درگا یوہ تھی پرماتما نے اس کو یوہ بنا کر اس کے پاس بھیجا تھا اور ہم سب آتماؤں کو درگا کے شریر میں پرویس کر دیا تھا سکھ سمروک میں اور اس کو کہا تھا بیٹی تو وچن سے جتنے جیو کہے گی بنا دینا بنا سکتی ہے تیرے کو من پاور دے کبیر بھگوان نے کہا تھا اب اس کال بھگوان نے وہاں اس کے ساتھ بدتمیجی کی تھی اس سچے لوک میں یہ بکواد نہیں چلتی اس نے بلاتکار کرنے کی سوچی تھی جس کارن سے اس کو وہاں سے نسکاست کر دیا جب اس کو نسکاست کر رہے تھے اس نے بہت ہی آجنا کی ایک سہج داس نام کے پرماتمہ کے پرثم جن پوتر ہیں جو سب سے پہلے سول آؤٹ پر ہوئے تھے ان میں سے ایک ہے اسی یاتنا کی کہ مجھے یہیں رکھوا دو پرارثنا کر دو بھگوان تے انہوں نے پرارثنا کی تھی سہج داس نے جا کے بھگوان کے دربار میں کیونکہ پرماتمہ ست لوک کے بھی ٹوپ موسٹ پلیس پر بھی رازمان ہے تو پرماتمہ نے کہا تھا بھیج دو یہاں سے یہ رکھنے یوگ نہیں ہے تو سہج داس نے آکے کہہ دیا کہ میں تو عرض کری انوراگی اب تم ویسے لوک جاؤ بھڑھوا کی یہ وہاں سے چل پڑا تو اس کا پرتی سود لے رہا بھی یہ ہمارے سے ہمارے پرماتمہ سے پرتی سود لے رہا ہے کہ اس کی آتماوں کو اتنا ستا دوں یہ توبہ بولتی رہے اور وہ دکھی رہے یہ اتنا سیطان ہے جس کو ہم بگوان مانتے تھے یہ برم ہے یہاں یہ برم نام سے پرسید ہے جیسے گیتازی دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پروش بتائے تین پربھو ایک سرپروش ایک اکسرپروش سرپروش تو یہ برم ہے اکسرپروش یہ پربرم ہے سنتوں کی وانی میں ایک پاربرم سبد ہے وہ پربرم پربرم کے لئے نہیں پار بانے سب سے پار سب سے لاشٹ والا ٹاپ موسٹ یعنی سپریم گوڈ تو یہ اکسرپروش یہ پربرم ہے اور ان دونوں کے لوکوں میں اور ان کا سب یہ ناسوان ہیں ان کا سریر یہ سب ہی ناسوان ہیں جیو آتما کسی کے لئے مرتی پندر میں جائے کے ستر میں سلوک میں کہا کہ اٹم پرشتو انے اٹم پرشتو انے اٹم پرشتو انے یعنی پرشوتم سریشت پرماتما تو کوئی اور ہے سمرت اور وہی تینوں لوکوں میں پرویش کر کے سب کا دھان پرشن کرتا وہ اویناسی پرماتما ہے اس کو پرماتما کہتے ہیں پھر پندر میں دیا کے اٹھارمیں سلوک میں یہ کہتا ہے کہ میں تو اس لئے پرشوتم پرسید ہو گیا کہ میرے انترگت جتنے پرانی ہیں ان سے میں اٹم ان سے سریشت ہوں ان سے تگڑا ہوں جو اکیس برمات میں ہیں یہ میرے سے کم سکتی کے ہیں میں ان سے جیادہ سکتی والا ہوں اس لئے میں پرشوتم پرسید ہو رہا ہوں لوک بید کیا دارتیں دھنٹ کتھاؤں سے میں پرشوتم نہیں پرشوتم تا ستر میں سلوک میں بتا دیا وہ کوئی اور ہے تو ایسے یہ کال جو ہے یہاں پر یہ برم نام سے پرسید ہو رہا ہے لیکن یہ برم نہیں ہے برم مین پرماتمہ لیکن یہاں پر برم یہ پرسید ہو گیا برم کہلاتا ہے اس لئے اس کمپلیٹ گوڑ کو اس پورن پرماتمہ کو ڈیفائن کرنے کے لئے یہ تینوں بتانے پڑ گئے برم پر برم اور پرم اکثر برم اب اس کو پرم اکثر برم بولنا پڑا ہے پوست گرنتوں کہہ دے تو پناتما اپنی جانکاری آپ ہی پرماتمہ دینے کے لئے آتے ہیں اور پرمیشور نے بتا تھا کہ بید میرا بید ہے میں نابیدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہیں پرمیشور نے کہا تھا کہ بید میرا ہی بید ہے میری جانکاری دے رہے ہیں اور میں نے ہی ساری شرشتی رچی ہے اس برم کی اتپتی بھی میں نے ہی کی ہے تو اس جانکاری کو دینے کے لئے پرماتمہ یہاں ستم ست لوگ سے گتی کر کے آتے ہیں یہ پرماتمہ پرتیک یگمہ آتے ہیں ستیوگ میں پرمیشور کا نام ست سکرت رہتا ہے تریتہ میں منندر نام سے پرماتمہ پرگٹ ہوتے ہیں دعا پر میں کرونا میں نام سے پرمیشور ایک ڈیلا کرتے ہیں جو بالک روپ دھان کر کے سیسو روپ دھان کر کے پھر دیرے دیرے بڑے ہوتے ہیں جنسادھان جیسی ڈیلایں کرتے ہیں ایسا ویدوں میں لکھا ہے کہ وہ پرماتمہ پرتیک یگمہ ایک سیسو روپ دھار کر کے نیچے آتے ہیں اور دیرے دیرے بڑے ہوتے ہیں اور پرتیک جیسے عام بکتی جنسادھان اپنے ہاتھوں سے نروہ کر کے گزارا کرتا ہے نروہ کرتا ہے اپنے سب کرم کرتا ہوا ایسی وہ لیلا کرتا ہے اور ساتھ میں وہ تتو درسی سنت کی بھومی کا بھی کرتا ہے تو وہ پرماتمہ کلیوگ میں اپنے واسطویک نام سے آئے تھے کبیر نام تھے آپ کو بہت بار کتھا سنائی ہے جب دعا پر یوگ میں پرماتمہ آئے ہوئے تھے کبیر جی یعنی پرمکسر برہم اپنے لیلا کرنے کے لیے اس اسے میں وہ جب اسی صوروب دہار کر کے ایک طلاب کے اندر کمل کے پھول پر برازمان ہوئے وہاں سے ان کو ایک بالمیک دم پتی دونی سنتان تھے وہ اٹھا لے گئے تھے دعا پر یوگ میں پرماتمہ کی پرورس ایک بالمیک پریوار کے گھر پہ ہوئی تھی اور وہاں ان کا ہی ایک میتر تھا پرماتمہ کا وہیں بالمیک اس سمدائے کے اندر ایک صدرسن نام کا بہت اچھی آتما کا وقت تھا وہ پرماتمہ کا شیس ہویا تھا اور صدرسن جی کے ماتا پتا انہوں نے پرماتمہ کبیر جی کی بات کو سویکار نہیں کیا تھا صدرسن جی بہت اچھے پرماتمہ کو اچھی طرح سمن چکے تھے اپنے ماتا پتا سے بھی بہت بار پراتھنا کرتے تھے لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ گھر کا جو گی جو گڑا بار کا جو گی شد کیونکہ وہ اسی کلونیم رہے بھگوان بالمی کے گرمہ جنم تو اس کو بھگوان ماننا اسی خیل نہیں بینہ گیان کے بھگوان کی پہچان ہو نہیں سکتی وہ نہیں مانے انت سمیہ میں جب پرماتمہ نے کہا کہ صدرسن اس کے ماتا پتا شریر چھوڑ گئے لیکن بھگوان سے اپدیش نہیں لیا تب صدرسن جی کے جانے کا سمیہ آیا تب پرماتمہ وہاں پہنچے کہ صدرسن ست لوگ کی تیاری ہے بیٹا آگزکتی تیاری ہے آپ نے گیان ایسا دے دیا اسے گندے لوگ میں پھر پہر فس گیا تو داتا کہ قریب سوٹ میں نہیں آوگی ٹھیک ہے بیٹا ایک بات بتا تیری کوئی اچھا تو نہیں ہے کیونکہ اچھا سب سے بڑی دوسمن اس جیو کی واپس لیا فساؤگی صدرسن جی نے کہا کہ پربو کوئی اچھا نہیں داس کی آپ نے گیان ایسا دے دیا کچھ دیر کے بعد کہتا ہے بگون ایک پرارتھنا ہے اس داس کی میرے ماتا پتا بہت ہی اچھی آتما کے تھے بہت ہی نیک تھے یہ پرماتما انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا یہ داتا وہ اس کال کے جال میں فس گئے اور میری ایک تھوڑی سی پرارتھنا آپ سے اچھت سمجھو تو پربو سوکار کرنا ان کو پار کرنا پربو کسی جنم میں ان کو پار کرنا اب پرماتما نے سوچی یوں بھی فس گئے اب یوں بھی رہ گئے یہاں پر مشکل سے ایک نکالن کی سوچی تھی کال کے جالتے ہیں بھی یوں بھی فس گئے یہ بھی کمزوری ہے ایک بودرگ وقتی ڈاکٹر کے پاس لیا گیا اور جا کے کہنے لگیا ڈاکٹر صاحب میری کمر دکھا ہے ڈاکٹر نے دیکھا اس تی پنجر سارے ریبود دے گا وہ کہنے لگیا بابا یہ کمزوری ہے ویکنس ہے یہ شریر میں پھر کہتا میں کھڑا ہوتا ہوں تو چکر آتا ہے ڈاکٹر بولا کمزوری ہے میری پینڈی بڑھکیں ہیں میری پینڈیوں میں درد ہوتا ہے پینڈلیوں میں ڈاکٹر بولا کمزوری ہے اب اس بات پہ وہ بودھا نراض ہو گیا نے بولا تو ڈاکٹر ہے گمسکر ایک کے بات جانے ہے کمزوری ہے کمزوری ہے کمزوری ہے اب وہ ڈاکٹر نے بولا بابا یہ ابھی کمزوری ہے کہ بودھے آدمی نے کیونکہ کمزور آدمی نے گصہ گناہ ہوئے تو یہ ابھی کمزوری ہے کمزوری ہے کارن گصہ آئے گا آپ کو تو پرماتمہ نے جان لیا کہ یہ ابھی کمزوری ہے بولا صدر صلوح ہے بالکل تیار ہو لیا اور یہ اچھا بیج پھر راکھ دیا کال نے پرماتمہ کہتے ہیں اچھا داشی جم کی یا کھڑی رہے دربار اور پاپ پندوبیر ہیں یا ستخسمی نار اب جیسے ہم نے یہاں سے چلنا ہے ہم پن کر رہے ہیں پن آتی آوسک ہے اور یہ پن ایک ایسا آپ کا جھاج بنے گا ساتھ میں کیونکہ سب سیہوگ ہوتا ہے منتر کا بھی ساتھ جہاں تک اس پن کا کام ہے یہ پن وہاں تک آپ کو مدد کرے گا لیکن وہاں جا کر اس پن کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے کیونکہ وہاں تلنے کے بعد جہاں اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہیں دودھ کال کے اور انہوں کہیں گے اکرہ تیری تو بہت کمائی ہے وہ ہو تو تو بھائی آپ تو تو نا ایسے ویشنو لوگ میں دیوتا بن سکتے ہو آپ تو برم لوگ میں ایسے بن سکتے ہو آپ تو دس جنم تو اندر کے پا سکتے ہو یہ پن کے کارڈ ہے تو وہاں آپ نے یہ پن بھی نہیں رکھنا یہ پن بھی ہمارا دسمن وہاں ہوگا یہاں نہیں یہاں تو آپ کی بہت help کرے گا تو وہاں جا کے یہ پن کی طرف بھی آپ نے نہیں دیکھنا کہ آپ نے نہ بننا کہتے اندر دا راج کاغ دا بشتہ ناب ہوگا اندرانی نوں اتنی ہیٹ ہو جائے یہاں کے لوگ کی کہ وہاں اندر بن گیا پھر گدا بنے گیا کر کے یہ باتیں یاد رکھن کی ہے پرماتمہ نے سوچا کہ یہ بالک بھی رہ گیا یہی پر کیونکہ پرماتمہ کا اور کال کا ایک وارتالہ پویا تھا تب اس کال نے پرماتمہ اپنے پوتر کے روپ میں کھڑے تھے وہاں پر وہ سمجھ نہیں سکیا کہ یہ بھگوان ہے یا سہد دا سے یا جوگ جیت ہے کبھی پرماتمہ کسی روپ میں آ جاتے ہیں کبھی کسی کے روپ میں تب اس نے کہا تھا کہ تین یوگوں میں جیو کم لے جانا پربو تین یوگوں میں ست یوگ تریتہ دعا پر میں کم جیو لے جانا اور چوتھا یوگ جب کل یوگ آوے تب توسرن جیو بھہو آوے ایسا وچن حرموے دیجے تب تم گون سنسار ہی کیجے تو تین یوگوں میں جیو کم لے جانا اور چوتھے یوگوں میں کتنے ہی جیو لے جانا ایسا پرتیگیا پرماتمہ سے ڈیڈی تھی بھگوان نے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے پرماتمہ بھی جانی جان تھے کہ یہ تین یوگوں میں یہ بھگتی کو نہیں کریں کیونکہ یہ ستی یوگ تریتہ دعا پر میں اچھے آتمائے ہوتی ہیں مضبوط شریر ہوتا ہے پچھلے پن ساتھ ہوتے ہیں اور کوئی بھی سادنا وہ کر رہے ہیں ان کو پچھلے پنوں سے لاب ہوتا ہی رہتا ہے تو وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جو سادنا میں کر رہا ہوں وہ ہی اسی سے مجھے پن ہو رہا ہے لاب ہو رہا ہے تو اس لئے پرماتمہ نے یہ چوتھا یوگ جنیا تھا کہ چوتھے یوگ تک یہ کھالی ہو لیں گے کتی کھوکھے ہو جائیں گے پن ان کے ساتھ رہے نہیں ان کی برانماتی ہوگی اور یہ سادنا بھی کر رہے ہوں گے ڈوپلیکیٹ کال کی پروڈوز کی ہوئی ان سے ان کو کوئی لاب نہیں ہوگا اور پھر ہم جائیں گے یہ اپنا کوئی داس بیج دیں گے اپنا پرتینی دھی اور پھر پاور مالک کی کام کرتی ہے ہم ان کو سکھ دیں گے یہ پہچاند دیں گے بھگوان کون ہے اور چھوڑ دیں گے نکلی سادناوں کو تو اس ڈشٹی کون سے پرماتما نے وہاں سوچا تھا کہ مشکل سے تیک یوں تیار کریا تھا اور یہ بھی یوں بھی گوڈے ٹے کی گینوک ہے آگی من میں دوستو آئی لیا اب اس صدرسان جی کو یہ وشواش تھا کہ یدھی پرمیشور نے ایک بار ہامر لی تو میرے پتا جی پا رہی ہوں گے ماتا پتا تو پرماتما نے کہا ٹھیک سہ بیٹا چنتہ نہ کر تیرے مات پتا کو میں پاہر کروں گا پر انہیں گلتی تو بہت کری لیکن میں نے تیرے سے وطن ود ہو گیا میں اب پہ کہہ دی بھگوان نے نہیں تو وہ کہہ تھا پرماتما نے سوچی تھی اور دوبے گائی تب اس کو ایک دم سانتا ہو گیا یہ بھگوان بڑی دیا کری یہ پرماتما بڑی رضا کری اب وہ تو بیج دیا ست لوک میں سدر سنتوں اب کیا ہوا کہ اس کے ماتا پتا اگلے جنم میں برہمن کے گھر جنم ہوا ان کا دونوں کا پتی پتنی کا پھر یوگ ہوا پرماتما وہاں پہنچے ان کا سنتان نہیں تھی کوئی بھی پرماتما ان کو تین ورس کے بالک کے روپ میں ملے سب جگہ ڈنڈورا پٹوازیا کس کا بالک ہے منادی کروازی کسی نے سبھی کار نہیں کیا عدکاریوں سے بھی بات کرا دی کہ کسی نے نہیں لیا تو انہوں نے کہہ دیا آپ ہی رکھ لو اب تین ورس کا بالک اور ان کو نیو کہہ اب ماتا پتا ماتا پتا تو کہنا ہی تھا بگوان نے اور کہتا بیٹھا کے بیٹھ جاتے جب کبھی کہتے ہیں آپ بھگتی کرو پرماتما کا نام لو میں پرماتما ہوں اور بھگتی کرو میں نام بتاؤں گا آپ نے نام لے لو وہ آنسن لگ جاتے تھے دادہ پاک گیا میں بھگوان ہوں تو اس نے پاگل کہن لے گے پاگل ہے یوں لڑکا پتا نہیں کیا بولنے لگ جاتا ہے جب پرماتما نے خوب کوشش کی ایک دو ورس ان کے سنگ رہے وہ نہیں مانے تو انتر دھیان ہو گئے ان کے سامنے سے اب ان کو اتنا زبردست بیراغ ہو گیا بھگوان کا یہ پرماتما یہ تو سچمچ بھگوان تھے ہم نے ایک بالک مانیا تھا اب یہ کرم بڑاو تھے ان کی وایک طرف کسک وہ میڈیٹیشن بن گیا ان کی مرچو ہوئی اسی کسک میں اگلا جنب پھر برامن برامنی کا ہو گیا سنتانو آ بھی نہیں اب وہ شیو جی کے پجاری تھے گوری سنکر سرسوٹی نام تھا ان کا گوری سنکر برامن کا سرسوٹی اس کی پتنی کا اور یہ دونوں آتما تھی سودرسن والے ماتا پتا اب پرماتما نے سوچی جائے یہ برامن رہے گئے تو وہ نہ نہیں اب پرماتما نے اپنے پیاری آتما کو پار کرنے کے لیے جو بھی کارن بنانا ہے اسی سے ہی وہ بات بنے گی اب کیا وہ شیو کے پجاری تھے نیک آتما تھی بھگوان شیو کی قطع کرتے تھے اور جو بھی دان دکھن آ جاتی تھی کیول بوزن یوگ گے رکھ لیتے تھے بوزن جتنی باقی کا بھندارہ کر دیتے تھے دان دھرم میں لگا دیتے تھے ان کی بہت زیادہ مہیمہ ہوگی ان کے برامن جو تھے وہ ان سے ارشاہ کرنے لگے کیونکہ لوگ گھنے پرسن سا کریں روحان زا کے دان گھنہ دیں کتھا میں اور وہ جو ڈونگی ٹائپ تھے لوگ انبیک آ میں تھے ان کی مہیمہ کا مہن لائگی وہ زیادہ تھے سنکھا میں اس بات کا پتا چلیا مسلمانوں کو کہ ہندو درم کا زیادہ پرچار یہ گوڑی سنکر کر رہا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے برامن ان سے ارشاہ کرتے ہیں ان کا ساتھ نہیں دیں گے جبردستی مسلمان بنا دیا جبردستی مسلمان بنا دیا اپنا جل چھڑک دیا ان کے گھر میں ان کے موہ میں ڈال دیا اکتب مسلمان ہو گئی اب وہ برامن تیار بیٹھی تھے جو دوسرے تھے انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہو گیا ان کا بھائی چارہ بند ان کو گنگام سنان کرنا بند یہ مسلمان ہو گئے وہ تو باٹھ دیکھے تھے ان کو تو انتظار تھی شیدن کی سب جو کا نورہ پیٹ جیا وہ مسلمان بن گیا گوری سنکر مسلمان بن گیا اب وہ مسلمان بن گیا بن گیا تو بن گیا اب کیا کرے مضبوری ہوگی کیونکہ برامنوں نے بائی کارٹ کر دیا ان کا نام رکھ دیا نور علی اور اس کی پتنی کا نام رکھ دیا نیامت ان کو پھر نیرو اور نیمہ کہنے لائے گئے اب گنگام اسنان کرنا بند کر دیا مسلمانوں کا کہ تم نہیں نا سکتے کسی کو نہیں اسنان کرنے دیتے تھے گنگام وہاں پر مسلمانوں کو خاص کر تو انہوں نے کیا سوچا کہ اب کیا کرے گوری سنکر سرسوتی نے نیرو نیمہ نے وچار کیا کہ پہلے تو روزی روٹی چل رہی تھی کتھا کرنے سے پھر انہوں نے سوچا ایسا کونسا آسان کاریا ہے جو بنا پیسے کہ شروع ہو سکے ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں تو انہوں نے پھر کپڑا بننے کا کام سوچا اس میں کچھ نہیں کرنا ایک چار لٹھگاڑنے ہوتے ہیں چار کھٹے سے بس لکڑی کاٹ لیا جنگل بات تو وہ کاریے شروع کر دیا اور اتنی نیک آتما تھی پھر بھی ان کا جو منت آنا آتا تھا دونوں کی روٹی سے جو بچ جاتا تھا آفتے دس دن میں بھنڈاریم لگا دیتی تھے یعنی پرن کرتے تھے ان کو سنتان نہیں تھی پناتما سماج کے اندر ہم ایسی کوریتیاں بھر چکے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ہم ان سے دکھی ہیں سنت متے کے انصار پرماتما کے ودھان انصار ٹھیک ہے سنتان بھگوان دیتا ہے وہ ہمارا سنسکار ہے اور ان سنسکار کو ہم نے بھوگنا ہے لیکن پرماتما کی سرن میں آپ بھی آور بچہ نے بھی لا دے تو پھر پرماتما کے بھی ٹوپ آورتیں پورا پرماتما کے پاس کبیر بھگوان کے پاس ایک ایسی سکتی ہے کہ وہ ہمارے سنسکاروں کو چینج کر سکتا ہے انے بھگوان برم پر برم یہاں تک کوئی نہیں کر سکتا نہ برما بھی شنو محس کر سکتے ہمارا ایک دوسرے سے لیندین ہے اس لئے ہم یہاں فسے ہوئے ہیں ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم یا کوئی کسی کا پتہ نہیں پوتم رن سمبند جڑا ایک تھا تھا ان سمیس بارہ باتا جب سکھ دیو رسی جب سکھ دیو رسی اپنی ماں کے گھر میں بارہ ورس رہے تھے جب باہر آئے آتے ہی اٹھ کر چل پڑے اپنی اور نال کو کمر پر ڈال لی اور جب ویاس جی نے کہا تھا رہ بیٹا مو تا دکھا دے بیٹھ کر کے چل پڑا رہ بارہ ورس تیری انتظار کری پوتر مو میں ویاکل ہو گئے ویاس جی اور کہا ایک سکل تا دکھا دے مرا بیٹا تو سکھ دیو دوسری طرف مو کی ہوئے کہتا ہے کہ رسی جی نا جانے کتنی بار تو میرا باپ بن لیا نا جانے کتنی بار میں تیرا باپ بن لیا یہ تا بونڈی بیماری ہے کٹن دے برا رو گیا جو کہہ کر آکاس موڑ گیا اس لئے سنسکار سے شدھی تھی اس میں تو اس میں کہا تھا سکھ دیو نے کہ ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم اور کوئے کسے کا پتہ نہیں پوتم یا ترین سمبھ جڑا ایک تھاٹھا انت سمیں سب بارہ باٹھا یا ایک کتھا ہے بلکل سچی سمجھو اس کو دو بھائی تھے پتہ نے پہلی سادھی کروائی اس سے ایک پوتر اتپن ہوا وہ پتنی مر گئی دوسری سادھی کرائی اس سے دوسرا پوتر اتپن ہوا وہ پتہ کے ایک کی سنتان تھے ماتاؤں کے دو کے تھے ان کی ایج میں بھی کافی ڈیفرنس تھا بڑے پتہ کی مرتو ہوگی بڑے بھائی کا وہاں ہو گیا چھوٹا بھائی جب دس ایک ورس کا تھا اس کی مرتو ہوگی اے سوست ہو گیا علاج کروانا چاہا دس بیس ہزار دو ہزار روپیہ لگائے سوست نہیں ہو پا رہا تھا تو دونوں نے پتی پتنی نے مل کر سوچا اس بڑے بھائی نے اس کی پتنی نے کہ آدھی سمپتی کا حق دار ہے سب کو پتا ہے مرنے والا ہے بیمار بہت ہے کیوں پیسے ورس کرتے ہو اس کو وش دے دیتے ہیں یا وش کا انجیکشن لگوا دیتے ہیں ایک سلا بنگی کیوں بھرے کام میں زلدی بات بنے ہیں ایک رائے ہو جاتی ہے تو ایک ڈاکٹر سے بات کری اس نے کہا کہ تو ایسے ایسے کر دے اس کے انجیکشن لگا دے یا کوئی اوش دی دے دے اس کی ٹریٹمنٹ آپ سے چل ہی رہا ہے تو اس نے کہا ہم پانسو روپیہ لوں گا وہ پانسو روپیہ دے دیے اس سمیں کہ پانسو روپیہ کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ اس لڑکے کی مرچو ہوگی مرچو ہوگی تو دو تین ورس کے بعد ایک دو ورس کے بعد ان کا لڑکا ہو گیا ورس کے بعد ان کا سنتان نہیں تھی ایک پوٹر اتپن ہوا اور ساری سمپتی اس بھائی والی بھی اس سے کی ہوگی تو اس بچے کو خوب لاڑتے خواہویں پیاؤیں خوب گنے دنوں میں پندرہ سولہ ورس کا ہو گیا پندرہ سولہ ورس کا ہو گیا تو اس کا ویہا کر دیا ویہا ہوتے ہی وہ لڑکا بیمار ہو گیا وہ لڑکا اے سوست ہو گیا اور اس کیس علاج میں ٹریٹمنٹ میں سمپتی بیچ دی گرمہ پیسہ تھا وہ سارا لا دیا لیکن وہ سوست نہیں ہو رہا ایک دن وہ بیٹھا اس کا پتا جی اور لڑکا چار پائی پہ انتیم سانس گنے تھا تب اس لڑکے نے کہا کہ بھائی صاحب میری کفن کی تیاری کر لے اور لکڑیوں کی تب اس نے سوچا کہ اس لڑکے کا اتنا اے سوست دماغ ہو گیا کہ مجھے پہچان نہیں رہا اس نے کہا بیٹا میں تیرا پتا جی ہوں وہ کہنے لگیا مجھے پتا ہے تو میرا پتا جی نہیں تو میرا بھائی ہے تجھے یاد ہوگا آپ کا ایک چھوٹا بھائی تھا اور اس کو تُو نے کیسے مارا تھا وش دیکھے اور میں ہی وہ ہوں اور تیرے پورتر روک مجھنم لیا میں نے اب بھائی صاحب میرا حساب برابر ہو گیا جتنی میری سمپتی تُو نہ اڑپی تھی وہ ساری لے لی ساری خرچ ہو رہی میرے اوپر اب لکڑیوں کے اور کفن کے پیسے سیسے اور ان کی تیاری کرما چلیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی بات تیری ساری سچی ہے صحیح میں نے ظلم کیا تو میرے آگا آگی ایک لوٹا پوتر ہے اور آگا ان کی آس نہیں میرا کل ناس ہو گیا میں نے جیسا کیا مجھے تو بھوگ مل گیا بھائی بھگوان کا نائٹ بڑی اچھی بات مجھے ملنا اچھی یہ تھا پرنتو یہ جو تیری پتنی ہے اس نے کیا ظلم کر دیا بیچاری نے یہ اب تیرے مرنے کے بعد اس کو جندہ جلاوانگے ستی پرتا تھی وہاں پر اب اس نے کیا ظلم کیا اس نے پوچھا وہ ڈاکٹر کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی دو ورس پت کے بعد تیرے مرتیوں کے دو ورس پت اچانک مر گیا تب اس نے کہا کہ یہ وہی ڈاکٹر ہے جو میری پتنی بنکائیہ سے اب یہ جڑے گی اور نہیں دور کے ہوگا اس کا پاپ آتمہ کا تو یہاں ان باتوں کو پونی آتمہ آپ نے اپنے ہر دے میں جو چانا پڑے گا جیسے گیتا جیدہ دہائے نمبر سات کے سلوک نمبر انتیس میں گیتا گیانداتا کہتا ہے کہ اس تطبرم کو جان کر اور سارے اداتم گیان کو جان کر سب کرموں سے پریچیت ہو کر پرانی کے والد جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے وہ یہاں کسی وسطو کی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جرہ وانے بڑاپا مرن مین مرتو تو پونی آتمہ ہم نے سب کرموں سے پریچیت ہونا ہے ایک سمیں ایک گروہ سے چلے جا رہے تھے ایک مچھیارہ مچھلی پکڑ رہا تھا اور ان کو پکڑ پکڑ کے جال بھر بھر کے باہر ڈال رہا تھا وہ تڑپ تڑپ کے مر رہی تھی تب سس نے پوچھا گردیب اس اپرادی پرانی کو کیا سزا ملے گی گردیب نے کہا بیٹا آجا پھر بتاؤں گا سمیں آنے پر اتر دوں گا تجھے کچھ پانچ سات ورس کے بعد آٹھ ورس کے بعد دوڑو گروسس جا رہے تھے جنگل سے گزر رہے تھے ون سے وہاں ایک آتھی کا بچہ کچھ کود کرتا کرتا دو پیڑوں کے بیچ میں فس گیا بہت نکٹ نکٹ تھے نکلنے کی چیشٹہ کی لیکن نہیں نکل پایا نکلنے کی چیشٹہ کرنے میں اس کی ساری خال چھل گی وہ نکلتا آیا باہر لیکن اتنا علاچار ہو گیا وہ گر گیا اس کے سارے شریر میں کیڑے پڑ گئے کیڑے اور وہ بری طرح چگھاڑ مار رہا ہے چلا رہا ہے اب اس سیس نے پوچھا گردیب اس پرانی نے ایسا کون سا ظلم کر دیا دیکھو کتنے کیڑے پڑے ہو اس کے شریر میں چلا رہا ہے تب گردیب نے کہا بیٹا جو مچھیارہ آپ نے دیکھا تھا پرسر پوچھا تھا میرے سے ایک مچھیارہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا آپ نے پوچھا تھا کہ اس کو کیا دنڈ ملے گا کہنے لگے کہ یہ وہی اپرادی ہے آتھی کی جو نیم آدھی جتنی مچھلیاں تھی وہ اس کو نوچ نوچ کر اس کا ماس کھا رہی ہے یہ کیڑے بنے کے تو پنیاتمہ پرماتمہ کہتے ہیں تم نے اس درگے کا میل نہیں دیکھا درم راج کے تل تل کا لکھا ہم پھر اپنے اسی پرسنگ پر آتے ہیں اب نیرو اور نیمہ اپنا جلہائے کا کاریہ کرتے تھے ان کے سنتان نہیں تھی اب پرماتمہ جب ساری شرشتی رہ سکتا کیا سنتان نہیں دے سکتے انہوں نے اوچیت نہیں سمجھا انہوں نے اوچیت اس لیے نہیں سمجھا کہ ان کو سنتان دوں گا پھر محصرت ان کا پھر وہ کام شروع ہو جائے گا اب ان کے پچھلے لین دن سماپت ہو رہا ہے اور بات لویلہ گری ہے پرماتمہ جب جانکار ڈاکٹر تھوڑا گلتی کر سکتا ہے ڈاکٹر گلتی نہیں کر سکتا کہ اس میں آپریشن بنے بنائے کام نے پھیر بگاڑ دے تو پرماتمہ کا ادیس سے یہاں سے نکالنا ہے اور سبھی آتما اس کی ہے ہم تو اپنے سکھ کے لیے بیٹے نہ رو ہیں کہ بڑا ہو کہ کماؤ ہو اور یہ مجھے سکھ دے ہو پھلانا کرو اور وہ کوئے بالک بیمار ہو جاتھ ہے منہیں راچھی خوب پیسے لگیں ایک سال میں سارا پریوارنوں کہے بھگوانی سے نٹھا دیستہ اچھا تھا دیکھا نہیں جاتا گناہ دکھی ہو رہا ہے اور پرماتمہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ بالکل صحیح کرتا ہے تو سنسار کے وچاروں سے اور اجھاتمک مارگ میں بہت انتر ہے اس لیے کہتے ہیں زگت اور بغت کا بیر بنا رہتا ہے ورہود ہوتا ہے ورہود کا کارن یہی ہے کہ سنسار کی باتیں اپنے سترگی ہیں اور بھگتوں کی اجھاتمک مارگ کی باتیں ہوتی ہیں جیسے بہت سی ایسے پرمان ہیں کہ اجھاتمک مارگ میں کہتے ہیں وہاں تو ڈنڈوتھ پرنام کرتے ہیں وہاں تو ایسا کرتے ہیں لمبے لیٹھتے ہیں اب اس طرح کی باتوں کو سنسارک لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو گیان نہیں مارگ ہیسا گلہ آمتہ جو کریں آنند آتا ہے ہمارے پن بنتے اینکار ختم ہوتا ہے یہ دوسمن جو ہمارے جیو کا دوسمن انکار اس طرح کا ہوتا ہے تو سماج تو سوچتا ہے جس کا سنتان نہیں ہوتا ہے اس کی سکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے یہ کال کی پریرنا لوک وید ہیں اور بھگوان کے مارگ میں وہ بہت پنکرمی پرانی ہے دیکھو پنکرمی تو وہ بھی جن نام لے لیا ان کے سانسکار ایک دوسرے پوتر پوتری میں ہے تو اچھی بات اس پرماتما کی آتما ہے سب کو لگا جائے بھگوان کے چرنوں اب سانسکار جو ہیں ہلکے ہو جائیں پرماتما اپنی سطر سے اپنی پاور سے ٹھیک کرے گا ان کو تو وہ ہمارے آسانی تر سوڑ جائیں گے اور اس جیون میں کام نمٹا لیکن ان کو سنتان نہیں دی اس لیے نہیں دی کہ یہ پھر اس چورا سی کے کو لو میں جن جائیں گے ان کے لئے سوئم چلے گے بھالک بن کے اس اپنے بھگت کی پرتیگیا وست اب دوسری بار پر ماتما نے جو لیلا وہ کرتے ہیں وہ لیلا کی لگ بگ ساٹھ برت سے زیادہ آیو ہوگی تھی نیرو اور نیما کی سنتان کوئی نہیں تھی اور ان کا گنگام سنان کرنا بند کر دیا تھا اب وہ پرتی دن سنان عوصے کرتے تھے کیونکہ ابراہمن کلمہ جنم تھا جس کارن سے ان کے سلسکار ایسے تھے نہ دو کے کھانا کھانا تو وہ ایک لہر تارا نام اقتلاب تھا لہر اس کا تارا نام تھا لہر تارا اس لئے بولتے تھے کہ گنگا کا جل ورسہ کے دنوں میں ایک لہروں کے دوارہ اوپر کا اچھڑکہ ایک بہت بڑے سرور کا روپ دھان کر لیتا تھا جیسے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سنان کرنے کے لیے پرتی دن جایا کرتے تھے پرتی دن سنان کرنے جاتے تھے اور وہ ان کی جوہ پھڑی سے لگ بگ چار کلومیٹر دور تھا اس میں بن ہی بن تھے وہاں پر بہت بڑا سرور تھا جس دن پر مہتمہ ست لوگ سے چل کر آئے آقاس سے سرمکتی دھام سے اسی سمیں ایک اشتاند نام کے مہرشی رامان جی کے سس ایک رشی اشتاند جی سادنہ کر رہے تھے اپنے گردیو کے دوارہ بتائی گئی کریاؤں سے اس نے دیکھا کہ آقاس سے ایک پرکاس کا گولہ آیا اس کی آنکھیں جب اس کو سین نہیں کر سکی آنکھیں بند ہوگی بند ہوگی تو اشتاند نے کیا دیکھا کہ ایک بالک روپ دکھائی دیا جیسے ہم سریعہ کی اور دیکھتے ہیں سریعہ کے پرکاس کو ہماری چرم دستی سین نہیں کر پاتی آنکھیں ادھر ادھر کر لیتے ہیں بند دیکھائی دیتا ہے ایسے ہی جب اس نے آنکھیں بند کی تو کیا دیکھا کہ کسی سروپ بالک دکھائی دیا پھر دوبارہ آنکھ کھولی تو کیا دیکھا سرور کے ایک کونے میں وہ پرکاس سمٹ گیا سوریہ ادھر سے پہلے کا سمیں تھا سوریہ ادھر ہونے سے ڈیڑھ گھنٹہ پورو کو برہم مورت بولتے ہیں وہاں پرماتمہ نے ایک کمل کے پھول پر آکر کے آکر کے وہ ورازمان ہوئے اور اسٹران جی نے سوچا یہ کیا ہوا لیکن انہوں نے بالک روپ وہاں کمل کے پھول پر نہیں دکھائی دیا کیونکہ اندھیرہ تھا پرماتمہ نے سی سو روپ دھارن کیا اب آسٹان جی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اپنے گرو پنڈت رامان جی سے کہا کہ گردیو آج میں نے ایسی ایک پرکاس دیکھا آکاس سے کیونکہ یہ بھگوان کا پرکاس پرکاس مانتے ہے پر یہ میری کوئی بھگتی کی اپلبدی ہے یا کوئی میری بھرمنہ ہے میرا کوئی بھرم ہے تب رامان جی نے بتایا کہ پوتر یہ کوئی تیری بھگتی کی اپلبدی نہیں ہے اور نہیں کوئی تیرا بھرم ہے اوپر کے لوکوں سے جب دیو آتے ہیں جن کا پونر جنم ہونا ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور کسی ماں کے گرب میں پرویس کریں گے وہاں سے ان کا جنم ہوگا یا کوئی ڈیلا کرنے آتے ہیں تو ایسی پریشتیت ہوتی ہیں اب جیسا اس گرو نے گیان تھا اپنے سس کی سنتوشتی کر دی ادھر سے نیرو نیمہ سنان کرنے کے لیے اسی دن چل رہے ہیں اب نیمہ رستے میں رو رہی ہے اور اپنے بھگوان سنکر سے پرارتھ نہ کر رہی ہے بھلے ہی وہ مسلمان بن گئے تھے لیکن بھگوان سنکر کو نہیں بھول پا رہے تھی ویسے تو پنیاتموں یہ جو محمد جی تھے حضرت محمد یہ شیو لوگ سے آئے تھے ایک بہت اچھی آتما تھی گھن تھے ان کے پچھلے سنسکار اچھے تھے ان کے کارن یہ جنم ہوا ان میں سکتی بھگتی تھی اور جس کارن سے ایک الگ سے بھگتی بھی تھی انہوں نے چلائی اب کیا بتاتے ہیں کہ وہی محمد وہی مہدیو وہی آدم وہ برما گریب داس دوسرا کون ہے دیکھ اپنے گھر میں وہی محمد وہی مہدیو کیونکہ مہدیو کے ہی پجاری تھے اور وہی آدم وہی برما آدم جی جو ہیں بابا آدم یہ برما جی کے اوتار تھے ان کے لوگ سے آئے ہوئے تھے اور داس گریب دوسرا کوئی نہیں دیکھ اپنے گھر میں یعنی یہاں اپنے کملوم کے اندر آپ دیکھو تمہاری اگر بغتی ٹھیک ہو جا آپ دیکھ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جب آپ برما کے لوگ میں جاؤ گے تو وہ ساری ہسٹری لکھی ہوگی آپ کے سامنے کہ آدم روپ میں کون پرانی گیا تھا یہاں سے پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہاں سے بغتی یک آتے ہیں نیچے آکر ان کے سنسکار کمزور ہو جاتے ہیں شروع دے گئے پھر وہ پتر روپ دھان کر لیتے پتر لوگ مجنم ہوتا ان کا جا کر حضرت محمد جی کو جب زبرائیل نام کے ایک دیوتا اوپر لے کر گئے تھے فرشتہ تو وہاں دیکھا تھا کہ بابا آدم شورگ کے اندر رو رہا ہے ایک طرف دیکھتا تو روتا ہے دوسری طرف دیکھتا تو ہستا ہے تب حضرت محمد کے پوچھنے پر زبریل نے بتایا کہ یہ بابا آدم ہے اور یہ رو اس لئے رہا ہے کہ اس کی نکمی سنتان جو تھی وہ غلط کام کرتے تھے آدم نرک میں پڑے ہوئے ان کو دیکھتا ہے تو روتا ہے اچھی سنتان اس کی تھی وہ سرگ کے اندر ہیں سرگ کی طرف دیکھتا ہے تب یہ ہستا ہے اب بابا آدم مہابی دکھی تو کہنے کا باب یہ ہے کہ یہ سب ہمارے سنسکار ملے دلے ہیں ہم کوئی الگ کوئی دارے ہم نہیں ہیں لیکن اس کال نے ہمیں کئی بھاگوں میں بات دیا اب ان کو پھر جھرے جھرے ایک ہو نہ ہے تو کہنے کا باب یہ ہے جو پرسنگ چل رہا ہے کہ بھگوان سیو کو بہت یاد کرتی تھی اب نیمہ رو رہی ہے اندر سے پکار رہی ہے کہ بھگوان اے سیو جی ماراج اپنی داسی کو بھی ایک لال دے دو میرا بھی سماج میں سیر ہو جا سماج کے اندر مجھے بھی دینے کا را مل جا ہے مجھے ہمیں تو دیکھتے ہی لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو منحوس آگئے ہیں ان کی تو سکل بھی نہ دیکھو ایسا کہ بری طرح رو رہی ہے نیرو نے کہا نیما یدی ہمارے بھاگ میں ہوتا تو بھگوان دے دیتے ہے اللہ دے دیتے ہمیں لیکن ہمارے بھاگ میں نہیں گی بار بار مت رویا کر ایسے کہتے بتلاتے وہ اس حتحان پر پہنچ گئے جہاں پرتی دن سنان آرس جایا کرتے تھے جون کا مہینہ جیٹ سدھی پورن ماسی سن تیرہ سو اٹھانو سموت چودہ سو پچپن یہ گرمیوں کے دن اتر پردیس کا سیب آرس پودر سے نیرو سنان کرنے کے لیے پرویس کر گیا اسی گھاٹ پر کچھ سا ستھان تھا نیما جو کپڑا باندھ کرنا آئی تھی اس کو دھونے کے لیے کپڑے چینج کر کے اس کو دھونے کے لیے پنے گئی وہ شرور کے کنارے اس میں تک کچھ روشنی سی ہو گئی تھی صبح برم مورد برم مورد کی باتیں ہیں دیرے دیرے وہاں صبح تھوڑی کرنے سی تھوڑی روشنی سی ہو گئی تھی جیسے صبح صبح کچھ ایسا دیکھنے لگ جاتا ہے تو نیما نے کیا دیکھا کہ کمل کے پھول کے اوپر پیر ہل رہا ہے اس نے سوچا کوئی سرپ نہ ہو اور میرے پتی کو ڈس نہ لے اس نے گوھر سے دیکھا بہت دہان سے دیکھا کیا دیکھا کہ بالک ایک پیر کو تو ایسے ہلا رہا ہے ایسی ہلا رہا پیر مار رہا ہے اس نے دیکھا تو بالک ہے اور کمل کے پھول پر اپنے پتی سے کہا جو وہیں تھوڑی سی دوری پر سنان کر رہا تھا کہ دیکھ نا جی دیکھ کمل کے پھول پر بالک ہے بچہ ہے بچہ ہے اس کو اٹھائیو ڈوبے گا اب نیرو سنان کر رہا ہے اسے ایسے کر کے اس نے سوچا یہ تو منٹل ہو لی اب اس نے اس مزل کے اندر بچے دی کھلا گئے اور نیرو کہے بگوان اس نے سد بدی دو پھر وہ پھر جور سے کسک سے کہتی ہے جی سچ مچ دیکھ نہ دیکھ نہ دیکھ دوب گا دوب گا تو اس نے سوچا بھی دیکھتے لوں جدر وہ سنکیت کر رہی تھی دھان کیا تھا سچ کمل کے پھول پر بالک ہے اس نے ترنت اٹھا لیا اس کمل کے پھول سمیت اس بالک کو اٹھا کر اپنی پتنی کو تھمبا دیا اب وہ نیمہ اس کو لے کر پرماتمہ کو کنارے پر آگی اور نیرو نان لائے گیا وہ سنان کر ہی رہا تھا اب نیمہ پرماتمہ کو وہ تو پرمی سور آئے ہوئی تھی اپنی اطمہ جس مالک کا نام لین روم روم کرنا جاتے ہمارے جس کی خوز مہم یوگوں سے لگے ہوئے ہیں اور وہ پرماتمہ اس بہن کی گودی میں ایک بالک روح بنا کے اب جو آنند اس مائی کو محسوس ہوا ہوگا جس کے نام آنند ہوتا ہے جس آس پاس ہمارے ہو تو اس کو کتنا سکھ ہوگا اب یہ تو وہ مائی ہی ویاکھان کر سکتی ہے وہ ہی ورنن کر سکتی ہے اس کے پاس بھی زبان نہیں ہوگی لیکن پتر مو مالک کی کرپا اتنا سندر بالک اس کو دیکھ سنکر بھگوان کا یہ بھگوان آج ہی ہردے سے پکار کی تھی آج ہی بھگوان آپ نے میری سن دی اب یہاں بتاتے ہیں کہ زگت کا پیکھنا پیکھا دھڑی کا نام نہ لکھا ان بھرما بیشنو مائی سر کے نو نمبر بنیا کرتے آتر رہ خود بھگوان انہوں گھشیب جی نے دے دیا اب ہم ایسے ہی اب تک برمیت رہے اب تھوڑی دیر کے بعد سنان کر کہ وہ نیرو باہر آیا اس نے ویچار لایا کہ پہلے تو ہم مسلمان بنا دیئے مسلمانوں سے ہمارا زیادہ لنک نہیں ہندو ہم سے بات نہیں کرتے اور کہیں ہم اس ہم کہیں گے کمل کے پھول پر ملا ہمیں کہیں گے جھوٹ بولتے ہو کمل کے پھول پر بالک ہوئے نہیں سکتا اور ہمارا علیہ بگاڑیں گے بالک کو چھین لیں گے پوچھیں گے کہا ان کی مات پتا رو رہی ہوگی تم چُرا کر لائے ہو کسی کا اس طرح کی اس نے سو اٹھ کر لا کا اپنی پتنی سے کہا کہ باغوان اس بالک نہیں رکھ جائی اس ہی میں اپنی خیر ہے لیکن نیمہ کہتی ہے جی نہ جانے اس بالک نے میرے پکے زادو کر دیا اب میں اس کے بینا جی نہیں سکتی مر سکتی ہوں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی اب نیرو نے سوچا کہ یہ مانتی نہیں اور اور گرتبے گرگرو آگی بالک رہنا نہیں اس نے اپنے جیون میں پہلی بار اپنی پتنی کی طرف ہاتھ کیا تھپڑ مارنے کے لئے روتے ہوئے کہ تُ جدی ہوگی میں تیری ہر بات کو مانتا آیا ہوں اس کارن کے ہمارے سنتان نہیں ہے کہ تیری آتما دکھ نہ پا جا اس لئے تو جدی ہوگی ہٹ کرنے لگی ہے میری ایک نہیں مانتی ہے اور چھوڑ اس بالک کو نیو ہاتھ کیا ہی تھا پر مات بولے جو گودی میں تھے کہ نیرو ساودان ہو اب نیرو رکی گر گیا کہ نہیں آئے گی میں تمہارے لئے آیا ہوں اور نیو بھالک بول پڑے کلزا پاٹ جا وہ تو چپ ہو گیا کتنی سانس نہیں نکال آگے آگے ہو لیا اپنی دوتی تھاک ہے اور گر پہ آگے گر پہ آتی پتا چلا سب نے کہ اتنا سندر بھالک ہے بھگوان کدے دیکھا نہ سنیا سارے نگر تک بھی آئے وہاں کا جو ارادہ تھا دلی کا وہ بھی دیکھنے آیا کہ اتنا سندر بھالک یہ بھول بھائے لگے کہ کون ہر کی تلائی انہوں تو بتا جائے کہ وہاں ظاہر طلاب ماں میں ملا حکمل کے پھول پھر پرماتمہ کی لیلہ تھی کسی کے من میں دوسری بھاؤنا نہیں آنی دی